اسلام علیکم دسیز عبدالی حیدر بھائی پانچ نومبر دو ہزار چوبیس آج پوری دنیا کے لیے بڑا اہم دن ہے کیوں اہم دن ہے کیوں کہ آج یو ایس میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اور ہمیں الیکشن کے ریزلٹ سے بڑا لینا دینا ہے کیوں لینا دینا ہے وہ سے لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران حان کا دوست ہے ٹرمپ اور ٹرمپ کے آتے ہی عمران حان کو رہائی مل سکتی ہے اب پاکستان کا لیڈر ہے عمران حان پاکستان میں عمران حان نے ایک جملہ نکالا تھا ایبسلوٹلی نوٹ والا اور وہ نکالا تھا امریکہ کے لیے اب ان کی پولیسی کے ساتھ ہماری پولیسی کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اس کی ہم وضاحت میں نہیں جائیں گے ہم نے بی بی سی اردو کی یہ نیوز اٹھائی ہے اور ہم صرف اور صرف لوگوں کے ریویوز جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی عمران حان رہا ہو جائے گا ٹرمپ کے آتے ہی تو دیکھتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں لوگوں کے ریویوز سب سے پہلا جو ریویو آیا ہوا ہے اس کے اوپر وہ ہیں جی مدیہہ افضل صاحبہ اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ امریکی کوششوں کے نتیجے میں عمران حان کی رہائی ممکن ہے کیونکہ اس کے لیے پاکستانی حکومت اور فوج پر شدید دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہوگی اور عمومی طور پر ٹرمپ جمہوری حصولوں کے لیے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ انہوں نے دنیا بھر میں عمرانہ طرز حکومت اپنانے والے حکمرانوں کی طرف جکاؤ ظاہر کیا ہے اب ہم آتے ہیں آگے مزید پڑھتے ہیں کہ کیا ایک ہے جی دیفنس ویس پی کے اپسلیوٹلی نوٹ مینز کہ ٹرمپ کے آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا عمران حان رہا نہیں ہوگا آگے ہیں جی آئیشہ کھترن بٹ بوت آر نوٹ فرنڈز کہ مثلا دونوں فرنڈز نہیں ہیں آگے ہیں جی اناون یس یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے آتے ہی عمران حان کو رہائی ملے گی آگے ہیں جی پی ایم ایل این پی ایم ایل این نومان ہم کوئی گلام نہیں ہیں مینز کہ وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ کے آنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آگے ہیں جی آصف حیمد صاحب ان کی پوسٹ بہت اہم ہے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی اس قسم کی پوسٹ کا مطلب کیا ہے امریکہ جو کہ فلسطینی عوام کا قاتل ہے اسرائیل کا سپورٹر ہے اس لیے اس قسم کے تعلقات استوار کر کے پی ٹی ای کیا ثابت کرے گی کہ وہ بھی امریکہ اور اسلائیل کی ہمدرد ہے ہماری عوام کو بھی آنکھیں کھولی ہماری عوام کو بھی آنکھیں کھولی ہماری عوام کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ امرانہ جو کہ کل تک یہ راہ گلاپ رہا تھا کہ امریکہ اس کی حکومت امریکہ نے اس کی حکومت گرائی اور ہم کوئی گلام ہیں کیا اس قسم کے ڈائلوگ چل رہے تھے اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آتے ہی امرانہان رہا ہو جائے گا بالکل صحیح بات کی ہے اچھا جی اس سے آگے ہیں جی میرے حال میں ڈانل ٹرم امریکی عوام کے لیے بہتر ہوگا اس سے آگے ہیں راجہ قاسم it's not matter of امرانہان actually بائیڈن policies will reserve like war and change آگے ہے جی مکرم I don't think so the reason he will focus on his own country but let's wait and see his policies ذری بات ہے بھائی election سے پہلے بہت سی باتیں ہوتی ہیں جب election کے بعد seat مل جاتی ہے تو تب اصل policies کا پتہ چلتا ہے اس سے آگے ہیں یہ تو وہی بات ہوگی کہ ہم کوئی گلام ہیں ہان کو عوام ہو ہان کو عوام ہی باہر لائے گی عزت کے ساتھ اچھا جی ٹھیک ہے آگے ہیں جی دوست question mark کہ ڈونلڈ ٹرپ اور امرانہان دوست ہیں اس سے آگے وہی پھر آ جاکے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کی تسل یوتھیوں کی امید یعنی کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب یوتھیوں نے یوتھیوں مینز جو پی ٹی آئی سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے اپنی امید لگا لی ہے اس سے آگے ہیں جی تنویر نہیں مینز کے وہ کہہ رہے ہیں کہ امرانہان ڈونلڈ ٹرپ کے آنے کی ویسے نہیں باہر آئے گا اس سے آگے ہیں جی مسٹر امران absolutely not چلیں جی آگے ہیں جی ٹرمپ ٹرمپ سے امیدیں وابستہ کرنے والوں پہ بے شمار اب آوگے ہودی سمجھیں کیا ہے چلیں جی اس سے آگے ہیں yes علی رضا مہر صاحب کہہ رہے ہیں yes کہ امرانہان ٹرمپ کے آنے کی ویسے باہر آئے گا اباسی اسد hi bbc is ڈونلڈ ٹرمپ a friend of the مرانہان نیازی what you have written in the thumbnail وہ کہتے ہیں جی thumbnail میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ واقعی امرانہان ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست ہے یعنی کہ means کہ یہ question mark ہے bbc who told یعنی کہ پھر شکیل احمد صاحب نے bbc کو کوٹ کیا ہے کیونکہ ہم یہ bbc اردو کی نیوز پڑھ رہے ہیں bbc who told you that trump and مران نیازی are friends ڈونلڈ ٹرم پھر شکیل احمد صاحب ہے ڈونلڈ ٹرم پھر شکیل احمد صاحب ہے اسما یاسین how come he is مرانہان friend if he is true friend of Pakistan then only he is not on مرانہان but all our friend میری غلطیں سمجھ گئے ہو گئے نا مدیہ الماس خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے دو means کہ یہ تو ہمارا ایک وطیرہ ہے کہ ہم نے اپنے ایسے ایسے جملے ٹھوکنے ہوتے ہیں چلیں جی فیاض 1977 امریکی آفیا کو رہا کر دے تو بدلے میں امرانہان کو رہا کر دے مثلا ہم نہیں سوچتے بولنے سے پہلے کہ آپ آفیا کو رہا کر دے ہم امرانہان کو رہا کر دے جساں تاڑے کہیں دے امرانہان نے رہا ہونا ہے نا آگے چلے جی ان منافقوں سے کوئی اچھے کی امید نہ رکھو امرانہان اللہ تعالیٰ سے امید ہو بھروس واقعی یہ چیز تو جنون ہے نا کہ یار ہمیں کسی سے امید کیا رکھنی چاہیے ملک ہمارا ہے بندے ہمارے ہیں تو ہمیں اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ جب اللہ چاہے گا تب امرانہان کو کوئی اندر نہیں رکھ سکے گا ٹھیک ہے جی possible نہیں ہے maybe یعنی کہ یہ بھائی ہیں فیصل عبدالحمن یہ تو کہہ رہے ہیں بھائی possible ہی نہیں ہے کیوں possible نہیں ہے یا کس وجہ سے possible نہیں ہے ہم صرف تھوڑا سا اسی چیز کو ڈسکس کریں گے بھائی امریکہ امریکہ کا تو ہی پھڑا ہوا تھا امرانہان سے امریکہ کی ہی گلامی سے انکار کیا تھا امرانہان نے امرانہان کا جو امریکہ وزٹ ہوا تھا اس میں نو ڈاؤٹ ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ اس کی بڑی اچھی ایک میٹنگ رہی تھی ان کی جو بھی تھا وہ ایک بہت اچھا رہا تھا وہ پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو ایک اچھی میٹنگ کے طور پر پریزنٹ کیا تھا اس کے بعد امرانہان اتر گیا امرانہان کے اپنے ڈائلوگ ہیں کہ میری حکومت گرانے میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ہے امریکہ کا ہے اور آج آج کے دن جو الیکشن ہونے جا رہا ہے امریکہ میں ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم یہ بات پر کنمنس ہو رہے ہیں صرف اور صرف ایک میڈیا کی بات سے بی بی سی اردو ایک میڈیا ہے میڈیا نیوز چینل ہے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ آئے گا تو امرانہان رہا ہو جائے گا بھائی امریکہ کدھر پاکستان کدھر یہ مجھے تھوڑی سی چیزوں کی کنفلکشن جو ہے نا یہ میڈیا کی وجہ سے آتی ہے میڈیا کے لوگ جو ہمارے سر پہ تھوپ دیتے ہیں کہ مثلا اتنا بڑا تھملے لگا دیا ہے کہ ٹرمپ کے آنے کی ویسے امران ہان نیازی رہا ہو جائے گا تو ہم نے صرف اور صرف اپنی ٹی آئر پی بڑھانی ہے ہم نے صرف اور صرف اپنی ویوشپ بڑھانی ہے اس کے پیچھے کوئی بیگراؤنڈ ہو نہ ہو ہاں بیگراؤنڈ ہے امریکہ کے لیے پاکستان ایک بہت اہم ہے لیکن جو کرنٹ سینیریو کرنٹ سیچویشن کرنٹ حالات چل رہے ہیں کیا اس میں ہم سوچتے ہیں کہ امریکہ کے لیے پاکستان اہم ہے اور کیا امریکہ کے لیے امنان ہان اہم ہے میں اس ویڈیو میں صرف اور صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے الیکشن میں آج کے امریکہ میں ہونے والے الیکشن میں اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو صرف یہی فائدہ ہوگا کہ امران ہان کو رہائی مل جائے گی اور امران ہان کی رہائی کی وجہ سے کیا ہمارے مسئلے مسائل کم ہو جائیں گے کیا ہماری مہنگائی کیا ہمارے جو کرنٹ اسٹم پاکستان کے حالات چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے کیا الیکشن کیا حکومت کیا امریکہ کے الیکشن ان چیزوں کی وجہ سے ان باتوں کی وجہ سے ہمارے مسئلے کم ہو جائیں گے جو ہم مسئلوں کی پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں تو کیا دوبارہ ہم اپنی اصل ایک دنمیانی سیٹویشن میں پہنچ سکتے ہیں ہمیں صرف اور صرف ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اور ہم سمجھے ہیں کہ جیسے یہ ٹرک پکرا گیا اس دن پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے میرا پوائنٹ آف یو ہمیشہ سے یہی راہ ہے کہ بھائی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پی ایم ایل این کے ہیں ہم عمران حان کے ہیں ہم کس کے ہیں کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں یہ فرق پڑنا چاہیے کہ کیا پاکستان آج کی ڈیٹ میں کیا پاکستان میں حالات نورمل ہو سکتے ہیں ہر طرح کے حالات چاہے وہ مہنگائی کے حالات ہوں چاہے وہ تعلیم کے حالات ہوں چاہے وہ ہسپیٹلز کے حالات ہوں کیا وہ حالات نورمل ہو سکتے ہیں کیونکہ مجھے لینا دینا صرف مہنگائی سے ہے مجھے لینا دینا میرے بچوں کی ایڈوکیشن سے ہے مجھے لینا دینا یہاں پہ ہونے والے جو جسے کہتے ہیں کہ ایک انٹرنل فسادات سے ہے تو کیا ٹرمپ کے آنے سے میری مہنگائی میری سیلری میرے جو مجھے جو مشکلات ہاتی ہیں کیا ان میں کوئی فرق پڑے گا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹرمپ کے آنے سے عمران حان رہا ہو جائے گا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے فرق پڑتا ہے کہ پاکستان کے حالات کب اچھے ہوں گے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں السلام علیکم